بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ازمان زمان کچن میں خوش آمدید پریویسلی میں آپ کو بھنڈی مسالہ اور بھنڈی گوچ کی ریسپی دے چکی ہوں بھنڈی میں ہی آج ایک ڈیفرنٹ ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے سیزنگ بھنڈی بہت چٹکھارے دار بنتی ہے تو اس سے پہلے کہ ریسپی سٹارٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں اس سے ہماری ہاؤس لفظ آئی ہوتی ہے تو آئیے اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو انگریڈینٹ بتا رہتی ہوں بھنڈی لی ہے تین سو گرام اس کی میں نے جولین کٹنگ کی ہے یعنی ایک بھنڈی کو لمبائی میں چار حصوں میں کار لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے یہ ایک بھنڈی میں نے رکھی ہے آپ کے سامنے اس کو میں کار کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے اس طرح سے چار حصوں میں کار لیں آئیل تھری ٹیبر سپون ایملی کا پلپ ٹو ٹیبر سپون فریش تھنیا ہسوے ضرورت چاٹھ مسالہ وان ٹی سپون نمک ہسوے ضرورت لال میرچ پوڈر ہاف ٹی سپون کرس چلی ہاف ٹی سپون حلدی پوڈر وان فورت آف ٹی سپون سبز میرچیں چار درمینے سائز کی لمبائی میں کٹی ہوئی بیسن میرمنٹ کے حساب سے ہاف کپ لیس ندر کا پیسٹ وان ٹیبر سپون نمک ہاف ٹی سپون کرس چلی ہاف ٹی سپون کالی میچ پوڈر ہاف ٹی سپون لال میچ پوڈر وان ٹی سپون حلدی پوڈر ہاف ٹی سپون زیرا وان ٹی سپون خوشک دھنیا وان ٹی سپون کلونجی وان فورت آف ٹی سپون ان چیزوں سے ہم بیٹر ایڈی کریں گے اب اس کی کوٹنگ کے لیے بیٹر ایڈی کر لیتے ہیں بال میں سب سے پہلے بیسن ایڈ کریں گے بیسن کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے لیس ندرک کا پیسٹ سپائیسیز سپائیسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر لیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب ہلکا سا پانی ڈال کر اس کا اچھا سا بیٹر بنائیں گے بیٹر نہ زیادہ پتلا ہو نہ ہی زیادہ گاڑا یہ دیکھیں یہ والی کی انسیسٹینسی بلکل پرفیکٹ ہے اب اس میں بھنڈی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے بہت ہی مزے کی بھنڈی بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ہاتھ کی مرد سے اس طرح اس کو مکس کر لیں گے اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ ہر بھنڈی کے ساتھ اچھی طرح سے لگ جائے بھنڈی کی کوٹنگ کمپلیٹ ہے جو انگریڈینٹس بچ گئے ہیں ان میں پیاز میڈیم سائز کی کٹی ہوئی میڈیم سائز کی ٹماٹری اس کو بھی لمبائی میں کار لیا ہے شملہ میچ میڈیم سائز کی اس کو بھی لمبائی میں کار لیا ہے فریش تھنیاں سپائسیز املی کا پرپ آئل سبز میرچیں اور چاٹ مسالہ ان سب چیزوں سے بھنڈی کا مسالہ ریڈی کریں گے اب بھنڈی کو فرائی کر لیتے ہیں آئل گرم ہو گیا ہے آئل کو میڈیم گرم کرنا ہے اس میں بھنڈی ڈال دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم ہم اس کو فرائی کریں گے وان بائی وان ڈالیں گے بھنڈی کو ایک دوسرے کی اوپر نہیں ڈالنا اس طرح سے یہ کرکری بھنڈی ریڈی ہوگی ہاف بھنڈی میں نے ڈال دی ہے ہاف بعد میں فرائی کریں گے ایک منٹ بعد اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے سائیڈیں اس کی چینج کرتے رہیں تاکہ دونوں سائیڈوں سے ایک جیسی فرائی ہو یہ دیکھیں بھنڈی فرائی ہو گئی ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے ہیں اس کو فرائی ہونے میں اب اس کو نکار لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی کریسپی لگ رہی ہے کلر دیکھیں ماشلائز کا کلر چیک کریں بہت ہی زبردست اب جو رہ گئی ہے اسی طرح ہم اس کو بھی فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ساری بھنڈی ریڈی کر لی ہے بہت ہی کریسپی بھنڈی اب بھنڈی کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے اویل ایڈ کریں گے پیاز پیاز کو میں نے اس طرح سے کٹ کیا ہے پیاز کو ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا جب ہلکا سا کلر چینج ہو جائے تو اس میں ٹماٹر اور شملا مچ ڈال دیں گے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں شملا میرچ اور ٹماٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس میں سپائسز ڈال دیتے ہیں کچھ سپائسز کوٹنگ میں ڈال دیتے ہیں اور اب کچھ سپائسز مسالے میں سبز میرچیں اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ایملی کا پلپ ایک سے دو منٹ کے لیے مزید اس کو بھونیں گے ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد اس میں فرائی کی ہوئی بھنڈی ایڈ کر دیں گے بھنڈی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا بھنڈی کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں گے پریش تھنیا بھنڈی ہماری ریڈی ہے فلیم آپ بند کر دیتے ہیں اب ہم سیزلر ریڈی کر لیتے ہیں مکھن لگائیں گے اگر آپ کے پاس مکھن نہیں ہے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں مکھن کو اچھی طرح سے پوری ڈیش میں سپریٹ کر دیں گے مکھن میٹ ہو گیا ہے اب اس میں بھنڈی ڈال دیں گے بہت ہی مزے کی سیزنگ بھنڈی ہماری ریڈی ہے آپ بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک لازمی دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ رکھئے گا موسیقی